اللہ علیکم جی امید کرتے ہیں آپ سب لوگ خیفریت سے ہوں گے جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ آج کل جو تھوڑی سے مصروفیات کی بیسے جو نا بلاغ بنا تھوڑا بہت ہی مشکل ہو گیا ہے آج اپنی دوستوں کے لئے ایک زبردہ اس قسم کا بلاغ لے کے چلتے ہیں اور آپ نے مارے اس ویڈیو گینٹ تک دیکھنا ہے جو ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں اس چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور ساتھ ہی کمٹ بھی کریں ہم آپ کے لئے ایک موٹیویشنل سٹوری لے کے آئے ہیں موٹیویشنل سٹوری جو کہ آپ کو پتا ہے پاکستانی لوگوں پر امپلیمنٹ نہیں ہوتی لیکن پاکستانی لوگ بیسے ہی وہ کس کو کس کو کس کو فالو کرتے ہیں تو سوچا میں بھی آج آپ کو موٹیویشنل سٹوری سناتا ہوں شاید آپ کے گوشت و گواب میں پہلے وہ گزری ہو لیکن پھر بھی آپ اس سے بہت زیادہ لفظ اندوز ہوں گے تو چلیں جی چلتے ہیں سٹوری کی طرح جو ہے نا وہ بہت ہی کامیاب بہت ہی بڑا بزنس سمیان تھا اور اس کے پاس ایک امپلائی تھا نا تو امپلائی جو تھا اس نے اس سے ریزائن دے دیا اور بلگیٹس کو اس کا جو ہے نا بہت ہی دکھ ہوا اور اس نے گیا کیا اس دکھ کے بدلے اس کو دو ماہ کی چھٹی اور دو ماہ کی اڑواس سنیلری دے کے بزنس ٹور پر باہر بھی آئی دیا اب وہ ملازم سوچنے لگ پڑا یار یہ کیا سین لیکن وہ پھر بھی چلا گیا جب وہ چلا گیا اس وقت وہ اس کا سیپ نہیں ہوا تھا وہ جا کے گون پھر کے دو ماہ کی چھٹی گزار کے جب دوبارہ واپس آیا تو اس کا ریزائن اس وقت تک سیپ نہیں ہوا تھا لیکن بلگیٹس کے پاس تھا جب وہ پہنچا اپنے بلگیٹس کے پاس تو بلگیٹس نے اس کا ریزائن سیپ کر لیا تو بلگیٹس نے اس کا ریزائن سیپ کیا اور وہ بندہ پریشان ہو گئے یار یہ کس قسم کا مارا جو باس ہے اس نے ملے چھوٹی بھی دی ابھی جو ہے نا تو پھر بل گیٹ سے اس نے پوچھا تو بل گیٹ سے نے جواب دیا کہ میں نے بل گیٹ سے کہتا ہے کہ میں نے سوچا کہ شاید تمہارے جانے کے بعد میری کمپنی کے اوپر کوئی اثر انداز ہوں گے کوئی اچھی میری کمپنی ڈاؤن ہو جائے گی لیکن تم جب چلے گے تو میں نے اس چیز کا اندازہ لگا لیا کہ تمہارے بیسے میری کمپنی کو کوئی بھی کسی کا خسارہ نہیں آتا تو اسی اسٹوری کو دیکھتے ہوئے ایک پاکستانی بھائی تھے انہوں نے کیا کیا وہ بہت ہی جو اے نے اس سے متاثر ہو کر انہیں کیا اپنے اپلائی انہیں بہت تنگ کر رہا تھا اسے کہ یہ دو ماہ کی ادوانس سیلری دی اور ساتھ ہی جو اے اسے بزنس ٹور کے لیے پاکستان میں بولا کہ آپ ادھر بزنس ٹور کریں فر واپس آجائیے گا تو اس نے دو ماہ کی سیلری جب پاکستانی بندے کو دے دی پاکستانی بندے نے کیا کیا دو ماہ کا وزٹ ویزا لگوایا ویزٹ ویزا لگوایا اور سیدھا تبیہ ہی چلا گیا اور تبیہ ہی چلا گیا اور ماشاءاللہ ابھی وہ پاکستان سے اچھی جاب تبیہ کے اندر کر رہا ہے سوچو کہ پاکستانی لوگوں کے اوپر کوئی بھی موٹیویشنل سٹوری امپلیمنٹ نہیں ہو سکتی تو یہ ویسی آپ لوگ موٹیویشنل سٹوری سن سن کے جو ہے نا ایک بہت بڑے موٹیویشنل بن جاتے ہیں آپ کو پتہ ہے پاکستانی لوگ جو ہے جہاں موٹیویشنل سپیکر لوگوں کے جہاں اند ہوتی ہے سوچ وہاں پاکستانی لوگوں کے جنہوں اوپر جاتی ہے